اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے رمزان سپیشل ملائی گٹلس اور یہ وہ گٹلس ہیں جو بہت زیادہ مزے کے تیار ہوتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اوپر سے بہت زیادہ کریسپی اور اندر سے بہت زیادہ سموتھ اور سوفٹ بن کر تیار ہوتے ہیں آپ لوگوں نے بھی ایک بار تو اس ریسپی کو میرے کہنے پر ضرور پرائے کرنا ہے بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ یہ ملائی گٹلس کس طرح سے بن کر تیار ہوتے ہیں تو ٹائم کو ضائع کے بغیر اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین کے اندر ڈالیں گے آئل آئل جو ہے یہاں پر میں نے 3 ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اب ادھرک لیسن کے پیسٹ کو ہم نے یہاں پر کچھ سیکنڈ کے لیے سوتے کرنا ہے ادھرک لیسن کو ہم نے یہاں پر صرف ایک میٹ کے لیے ہی پکانا ہے اور فلیم کو بھی ہم نے زیادہ تیز نہیں کرنا فلیم کو ہم لو رکھیں گے تاکہ یہ جو لیسن ہے یہ جلے نہیں اس کے بعد ہم اس میں بالکل فائن چوب کی ہوئی ایک ادھرک پیاس شامل کر دیں گے یہ میٹیم سائز کی میں نے ایک پیاس لی تھی پیاس کو بھی ہم نے ادھرک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ ہلکا ہلکا سا گولڈن کرنا ہے جیسے ہی ہماری یہ جو پیاس ہیں تھوڑی سی گولڈن ہوگی تو ہم اس کے اندر بولنس چکن شامل کر دیں گے اور یہاں میں دو سو گرام بولنس چکن کا استعمال کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح سے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسٹ کروا لینے ہیں اب ہم نے ان چکن کے پیسٹ کو آئل کے ساتھ ہلکا سا فرائی کرنا ہے تب تک فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا جو کلر ہے سفیسا نہیں ہو جاتا چکن کا سارا بلڈ یہی پر ہی ڈرائی ہو جائے گا چکن ہمارا بلکل وائٹ سا یالو سا ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس بونلس چکن نہیں ہے تو پھر آپ بونس والا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آگے چل کے جہاں بونس الگ کرنی ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اور اب آپ چیک کریں کہ چکن جو ہے ہمارا کافی وائٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کچھ مثالیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر آدھا چمچ نمک کا شامل کیا ہے اور آدھا ہی چمچ ہم اس کے اندر سوکی دھنیا پاورڈر شامل کر دیں گے آدھا چمچ ہم اس کے اندر ثابت زیرہ شامل کریں گے اور گرم مثالہ جو ہے ہم اس کے اندر ون فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر کالی مرچ پاورڈر شامل کر دیں گے بس یہی چند مثالیں ہیں جو ہم نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں ابھی ہم یہاں پر اس چکن کے ساتھ تمام مثالوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سپائسز کے لئے ہم نے اس میں کالی میچ پاودر کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ جو کٹلس ہیں دیکھنے میں تھوڑے وائٹ وائٹ سے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر حلدی اور لال میچ پاودر کا استعمال نہیں کریں گے اچھی طرح سے ان تمام مثالوں کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے آدھا کب پانی اور ڈھکن لگا دیں گے اتنی دیر کے لئے پکائیں گے کہ یہ جو چکن ہے سوفٹ ہو جائے یہ جو پانی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے اس کے پانی کو خوش کرنے کے لئے اور چکن کو اندر سے سوفٹ ہونے کے لئے ہمیں پاس سے سات منٹ تو لگی جائیں گے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہاں پر چکن کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی جو ہے بلکل خوشک ہو چکا ہے اسی طرح سے ہی ہم نے اسے بنانا ہے اور جو چکن کے پیسیز ہیں وہ اندر سے اچھی طرح سے گل بھی چکے ہیں اور اگر آپ کے پاس ہٹی بھلا چکن ہے تو اس سٹیج پر آپ چکن سے ہٹیاں جو ہیں وہ الگ کر لیں گے اب یہاں پر دیکھیں کہ چکن کا پانی جو ہے بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اس سٹیج پر ہم نے اسے ریشہ ریشہ بھی کرنا ہے تو اسے ہم لائیں گے کٹنگ بوٹ کے اوپر بلکل آسان سا اور ڈیفرنٹ طریقہ بتاؤں گی ان چکن کی بوٹیوں کو ریشہ ریشہ کرنے کا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کٹنگ بوٹ کے اوپر چکن کی جو بوٹیاں ہیں اسے ڈال دینا ہے اور چھوڑی کی مدد سے ہم اسے کٹ لگاتے جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ چکن کی یہ جو بوٹیاں ہیں ریشہ ریشہ ہو جائیں گی اور اس میں کسی محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے کرنے سے چکن ایک تو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا یقیناً آپ کو یہ طریقہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور اگر آپ چاہیں تو اسے سپیچلا کی مدد سے پین کے اندر ہی اسے توڑ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اسے پلیٹ میں نکال کر تھنڈا کر کے ہاتھ کی مدد سے بھی اسے ریشہ ریشہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بہت اچھا جو ہے چکن شرڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اسی پین کے اندر دوبارہ سے شامل کر دیں گے یہاں پر کچھ آلو میں نے بائل کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کا چلکہ بھی اتار لیا تھا آلو جو ہیں اس سٹیج پر اچھی طرح سے ٹھنڈے ہیں آلووں کو بائل کرنے کے بعد میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ہیٹ نہیں ہونی چاہیے بس اب ہم نے آلووں کو چکن کے ساتھ میش کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ میشر نہیں ہے تو پھر آپ آلووں کو کرش کر کے بھی ٹال سکتے ہیں اب یہاں پر چکن اور آلو جو ہیں بہت اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اسے ہم رکھتے ہیں سائٹ پیر اور چیزیں مکس کرنا اس میں شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو بریٹ لی ہیں بریٹ کو ہم نے چھوٹا چھوٹا توڑ کر ہی اس کے اندر شامل کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہے کہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس نہیں ہوئے تو پھر آپ اس کے بریٹ کرمز بھی بنا کر اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہرہ دھنیا اور ہرہ دھنیا جو ہے آپ کو جتنا پسند ہو آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اسی سٹیج پہ اگر آپ اسی تیکھا بنانا چاہتے ہیں تو سب سہری مرچیں بھی کٹ کر اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اسے ہاتھوں سے ہی آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے چمچ کا استعمال نہیں کرنا اگر چمچ کا استعمال کیا تو اس کے اندر ہم نے جو بریٹ ڈالی ہے وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگی ہاں اگر آپ بریٹ کرمز استعمال کر لیتے ہیں تو پھر آپ چمچ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اب آپ اس مکسچر کو چیک کریں یہ دیکھیں کتنا سخت بنا ہوا ہے اور یہ کس وجہ سے سخت ہے یہ اس لیے سخت ہے کہ جو آلو تھے ہم نے تھنڈے استعمال کیا تھے اسی وجہ سے اس کا جو مکسچر ہے وہ سخت تیار ہوا ہے اب جو یہ مکسچر ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور ہم اس کے اندر شامل کریں گے کریم کریم جو ہے یہاں پر میں نے 3 ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالی ہے یہی اس کے لیے کافی ہے اور اب آپ چیک کریں کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے کافی کریمی کریمی سا ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے کریم ڈالنے کے بعد بھی اس کا ٹیکسچر جو ہے بلکل ویسا ہی ہے بلکل مطلع نہیں ہوا تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور اب ہم بنائیں گے اس کے کٹلس اگر کٹلس ایزیلی بن جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہم ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور پھر اس کے کٹلس بناتے جائیں گے کٹلس بنانے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں ہم نے تھوڑا سا پوشن ہاتھوں میں لینا ہے اور پھر اس کی گول گول بول بنا لینا ہے یا پھر جیسے آپ اس کی شیپ دینا چاہیں ویسے ہی آپ اس کی شیپ دے کے اس کے کٹلس بنا لیں میں یہاں پر تھوڑے سے آول شیپ کے جو ہیں کٹلس کو تیار کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے بھی سبھی کٹلس بنا لینے ہیں ویسے آپ اسے جس شیپ میں بھی دینا چاہیں اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں اور اگر آپ بناتے وقت ہاتھوں کو آئل گریز کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا جو آلووں کا ٹیکچر ہے وہ ہاتھوں کو چپکے گا نہیں اور کٹلس جو ہیں آسانی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے یہاں پر ہم نے سارے ملائی کٹلس جو ہیں تیار کر لیے ہیں تو اب نیکسٹ تیاری کی طرف چلتے ہیں اگلا سٹیپ جو ہیں ان کی کوٹنگ کا ہے اور یہاں پر لیے ہیں میں نے دو انڈے اور اسے اچھی طرح سے ہم پھینٹ لیں گے انڈوں کو ہم نے اتنا پھینٹنا ہے کہ اسے ہم نے بلکل فلافی سا بنا لینا ہے تو چلے انڈے جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے ساتھ رکھیں گے بلیڈ کرمز اور جو ہم نے کٹلس تیار کیا تھے وہ بھی ہم ساتھ ہی رکھ لیں گے تو سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے ملائی کٹلس جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے اس کی فرسٹ کوٹنگ جو ہے ہم ایک کے ساتھ کریں گے اور پھر ہم اس کی سیکنڈ کوٹنگ جو ہے کرمز کے ساتھ رکھ کریں گے پرسنلی مجھے چوئے ہیں ملائی کٹلس بہت زیادہ پسند ہیں اور ہم جب اس طرح سے اس کے اوپر سے کرمز لگائیں گے تو یقین کریں یہ باہر سے اتنے زیادہ کرسپی بنیں گے اور جو اندر سے ہیں ان کا ٹیکسٹر بہت زیادہ کریمی اور بہت سافٹ بن کر تیار ہوں گے یہاں پر آئل جو ہے ہم نے پہلے سے ہی گرم کر کے رکھا ہوا تھا سارے کٹلس کے اوپر ہم نے ایگ اور کرمز لگانے کے بعد اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہ جو ہم نے کرمز تیار کیا ہے اسے کرمز لگانے کے بعد کسی ائر ٹائٹ باکس کے اندر رکھ دیں اور فریزر میں ہی رکھیں آپ اسے فریزر میں رکھنے کے بعد آپ اسے دو تین ہفتوں کے لیے آپے ایزیلی اسے جب بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں means کہ آپ جب چاہیں اسے اٹھائیں اور فرائی کر کے استعمال کر سکتے ہیں ابھی یہاں پر یہ جو کٹلس ہم نے فرائی کیا ہے یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اندر سے تو بلکل پکے ہوئے ہیں باہر سے ہی بس ہم نے اسے شیالو سا کلر دینا ہے اور انہیں فرائی کرنے میں صرف دو منٹ ہی لگتے ہیں جھٹ پٹ سے یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو اتنے میں ہم نے اس کی پلیٹ بھی تیار کر لی ہے اور اب میں فرائی کے ہوئے کٹلس کو جو ہے آپ کو ریپریزنٹ کر کے دکھاتی ہوں اور ہاں آپ نے ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ جب تک کہ یہ گولڈن کریسپی نہ ہو جائیں بس یہ ملائی کٹلس جو ہیں تیار ہو چکے ہیں بہت مزیدار اوپر سے کریسپی اور اندر سے نرمو ملائی اور بہت زیادہ کریمی جیسے ہی موں میں ڈالیں گے گلتے ہی چلے جائیں گے بنانا ان کو بہت آسان ہے آپ کے سامنے بہت ایزی پروسس کے ساتھ ہم نے اسے بنایا ہے اس کے اندر جو ہم نے کریم شامل کی ہے اس کی وجہ سے یہ اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور نرمو ملائی بنی ہے اور یہ ریسپی جو ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے اور آپ ان کٹلس کو بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے آپ کے افتار ٹائم کے لیے اگر آپ سبی کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ساست ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ